مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن شروع میں تو وہ سکھ برادری کے تھے اللہ نے ان کو اجمان دیا پھر ہمارے عقابر حضرت شیخ الہند صاحب اور حضرت شیخ الاسلام صاحب رحمہم اللہ جو کسی زمانے میں مالکہ میں حصیر رہے ان کے ہاں پڑھ رہے تھے ایک دن ایک مولی صاحب آئے کہن لگے کہ ایک ہی لڑکی ہے اور کسی علیم سے شادی کرتے حضرت شیخ الہند صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے بچے ہیں دیکھ لو تو مولانا احمد علی صاحب پسند آئے کہ یہ لڑکا حضرت نے بلائے احمد علی شادی کروگے حضرت ہم سکھ برادری کے ہم کو کون بیٹی دیتا ہے ارے کوئی دے تو کر لوگے آپ میرے بڑے ہیں جو میرے لئے آپ فرمائے اثر کی نماز میں آ جائی ہو حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حبثین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھی تھے ہم سبق تھے دوستوں میں جیسے بے تکلف یہ ہوتا ہے ابھی تیرا نکاح ہے کسی سے نیا جوڑا مانگ لے تو احمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ہاں مانگنا تو بہت بوری چیزیں آج تک میں نے تو کسی سے نہیں مانگا تو پھر چلو بازار چلو وہاں سے خرید لیتے ہیں فرمایا میری جیب میں پیسہ نہیں ہے مانگنا بھی نہیں ہے خریدنا بھی نہیں ہے جو جوڑا پہن کر آئے تھے بہت محلہ ہویا تھا اسے تو دھولے ہاں یہ دھو سکتا ہوں بہت موٹا تھا دھویا کچھ گیلا کچھ سکھا آسر کا وقت ہو گیا آگئے نکاح ہو گیا رخصتی ہو گئی گھر والوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی کیسا پایا ہے اببہ چونکہ وہ بھی عالم کی بیٹی تھی گھروں میں دینی مذاکرے اور یہ ساری چیزیں اببہ کتابوں میں بہت پڑا جنت کا سکون جنت میں محبتیں جنت میں کیا کیا کیسی خوشیاں کہیں کوئی رنج و غم اور اس کا کوئی تصور نہیں اببہ مجھے تو دنیا ہی میں اللہ نے جنت دے دی وہ مولانا احمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ریل پر سوار ہو رہے تھے تقسیم کے بعد وہاں چلے گئے تو کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ تک قرآن کے مفسر ہیں اس پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے تین جنگلے فرمائے اللہ کو رازی کرنا اس کی مان کر اس کی عبادت جس کے مختلف شعبے ہیں اور اس کے لئے احکامات ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رازی کرنا آپ کی شریعت اور آپ کی سنتوں کا اتباع کر کے اور تیسرا فرمایا مخلوق کے خدا کو رازی کرنا ان کی خدمت کر کے جو آپ حضرات کا خاص پیشہ ہے اور اس میں مجھے یاد آیا ایک مرتبہ خلیفہ حارون رشید دنیا کے ان چار پاس شاہوں میں سے جس کی وقت واحد میں پوری دنیا پر حقوبت تھی اپنے شاہی محل میں تھے زبیدہ ان کی بیگم کا نام تھا حیرت عبداللہ عمر مبارک رحمت اللہ علیہ چھے مہنے حدیث پڑھاتے تھے اور چھے مہنے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرتے تھے وہ درس دے کر کے جا رہے تھے راستے میں چھیک آئی ان کے شاگردوں کا جھرمٹ ان کے پیچھے تھا انہوں نے جواب میں رحمت اللہ کہا تو بہت بڑا مجمع تھا آواز ایسی ہوئی کہ جیسے کوئی زبیدہ نے جہرکے سے جھہک کے کیا ہوا کیا ہوا لوگوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا امام المحدثین جا رہے ہیں چھیک آئی ان کی چھیک کا جواب دیا اس پر زبیدہ نے خلیفہ حارون رشید سے یوں کہا حکومت تمہاری ہے کہ ان کی ہے جس کی چھیک پہ لاکھوں دل حرکت میں آگئے ہیں ایسے میں آپ سے کہتا ہوں حکومت میں جو بھی ہوں لیکن اللہ نے آپ کو جو فن دیا ہے جو آپ کی خدمت اللہ اکبر آپ کے ہاں کسی طرح کی کوئی میں جو چیز محسوس کی ہے بہت ہمارے بھی تعلقات ہوتے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب تو اللہ تعالیٰ ان کی نعمور میں بھی ان کے علم عمل میں بھی ان کے خاندان میں بھی بہت برکت نصیب فرمائے آپ کے ہاں سب سے بڑی چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجم عرفات کے دن جو امت سے آپ رخصت ہو رہے تھے مختصر الفاظ میں کہتا ہوں کہ تیئیس سالہ محنت کا خلاصہ دیکھ لیا سارا شرک توحید سے تمام جہالتیں کافور اور قرآن و حدیث کی تعلیم سے اخلاقی گراوٹ بلندیوں سے معاشرے کی گندگی انتہائی پاکی سے اور معاملات کی صفائی یہ تیئیس سالہ محنت کا خلاصہ یہ تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں لیکن پہلے سن لو جتنی جاہلیت کی رسومات تھی جس کو معاملہ عشب صاحب رحمت اللہ علیہ فرما کرتے تھے رنگ زبان قوم اور اپنی برادری وہی قوم ان چاروں کو میں اپنے تلوہ کے نیچے دفن کر کے جا رہا ہوں آپ حضرات کے یہاں جو خاص چیز دیکھیں اس لئے کہ نبوت کی تعلیم میں جب بھی نبی نے اپنی قوم کو اپنی امت کو للکا رہا ہے تو تین چیزیں مشترکہ رہی ہیں سب سے پہلے ایمان خالص کی دعوت دی ہے پھر جو شریعت اور سنت بتائی اس میں کتنا پیار بھرا جملہ ہے قرآن کا انی لکم ناسحن امین ہم تمہیں جو راہ دکھا رہے ہیں جس کی تمیز کرا رہے ہیں اچھا ہے برا ہے نیکی ہے بدی ہے ہماری اپنی تمہارے سے کوئی غرض وابستہ نہیں خالص تمہاری اپنی صلاحیت تمہاری اپنی خداداد استعدادیں اپنے صحیح ٹھکانے لگے اس کے لئے ہم تمہارے ساتھیہ کر رہے ہیں تم اپنی نواقفیت یا نادانی کے وجہ سے ہمارے ساتھ اگر کچھ کرتے ہو تمہاری طرف سے تکلیف ہیں ہم اس کو اللہ کے لئے برداشت کرتے ہیں یہ ڈاکٹروں کیا بھی دیکھا کبھی مریض جیج تیرا پھینکتا ہے انجکشن کو اور اس طور لگی ہوئی نلکیوں کو اور کیا کیا کرتا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب بہت پیار کے ساتھ یہ صفات ہیں نبوت کی صفات ہیں بعض مرتبوں سے ہوتا ہے کہ آدمی پاس چیز بہت قیمتی ہوتی ہے لیکن اسے اس کی قیمت جب نہیں معلوم ہوتی ہے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا چیز بھی ہو قیمتی بھی ہو تو پھر وہ اس کے ایسی قدر کرتا ہے کہ اس میں اور ترقی اور بڑوتری ہوتی رہتے ہیں اور تیسری چیز مَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ ہم تمہیں جس بات کا سبق پڑھا رہے ہیں اور جو تمہیں بتا رہے ہیں اس پر ہماری محنتوں کا بدلہ ہم اللہ سے لیں گے